سابق صدر مملکت اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے سربراہ آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ آئندہ الیکشن میں کوئی بھی پارٹی ایک سو بہترنے شسوں سے اکثریت حاصل نہیں کر سکتی اس لیے مخلوط قومی حکومت بنے گی انہوں نے اپنے صاحبزاد بلاول بھٹو کے عمر رسیدہ سیاسی قیادت کو گھر بٹھانے کے بیانیے کو مسترد کر دیا اور کہا کہ بلاول بھٹو زرداری سیاست میں ابھی مکمل تربیت یافتہ نہیں ہوا پڑھا لکھا ہے اچھا بولتا ہے لیکن تجربہ تجربہ ہوتا ہے نیجی ٹی وی کے ساتھ ایک انٹرویو میں آصف علی زرداری نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ اگلے الیکشن آٹھ فروری کو ہوں گے اس لیے ان کی جماعت الیکشن میں ہے ہماری انتخابی مہم شروع ہے انتخابی مہم سیاسی جماعتوں کے لیے صحت مند ہوتی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی پارٹی ایک سو بہتر کی اکثریت نہیں لے سکتی اکثریت نون لیگ نہ مولانا نہ کوئی اور اور نہ پیپلز پارٹی لے سکتی ہے آئندہ الیکشن کے نتیجے میں مخلوط قومی حکومت بنے گی ہم نون لیگ کے ساتھ نہ چل سکے اور نون لیگ ہمارے ساتھ نہ چل سکے یہ بات وقت سے پہلے ہے انٹرا پارٹی الیکشن پر پوچھے گئے سوال پر انہوں نے کہا کہ ہم اپنی پارٹی کے الیکشن پر بات کر سکتے ہیں دوسری پارٹی کے الیکشن پر نہیں پارٹی الیکشن پرچی پر نہیں عوام کی رائے پر ہوتا ہے فرطاللہ بابر نے سیکرٹی جنرل کے عوضے سے استیفہ دے دیا ہے وقت کا تقاضہ ہے عمر ہے اس لیے استیفہ دے دیا فرطاللہ بابر پارٹی میں رہیں گے کسی اور حیثیت سے کام کریں گے بزرگ سیاستدانوں کو گھر بیٹھ کر آرام کرنے کے بلاول کے بیان پر عاصف زرداری کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری ابھی مکمل ٹرین نہیں ہوا پڑھا لکھا ہے اچھا بولتا ہے لیکن تجربہ تجربہ ہوتا ہے بلاول تین پی والی پیپرز پارٹی کے چیئر بین ہیں لیکن وہ چار پی والی جماعت کے سربراہ ہیں ٹکر دینے کا اختیار ان کے پاس ہے بلاول کو بھی وہی ٹکر دیں گے نئی نسل کی اپنی سوچ ہے وہ کہتی ہے کہ بابا آپ کو کچھ نہیں پتا اس سے سوچ کے اظہار کا مکمل حق ہے سوچ کے اظہار پر تو ٹیکس نہیں ہے بلاول کو بیان دینے سے روپوں گا نہیں کیونکہ اگر وہ ناراض ہو گیا اور کہا کہ گھر بیٹھ جاتا ہوں تو میں کیا کروں گا عاصف علی زرداری نے انکشاف کیا کہ عمران حکومت مائنس زرداری پیپرز پارٹی چاہتی تھی انہیں ملک سے باہر جانے کا کہا گیا اور کہا گیا کہ باقی پیپرز پارٹی چھے وزارتوں کے بدلے پی ٹی آئی سے مل کر الیکشن لڑے میرے ورکر مجھ پر بہت اعتماد کرتے ہیں میں خود بھاگ جاتا تو انہیں کیا کہتا عمران حکومت کے خلاف تحریک ادم اعتماد درست فیصلہ تھا عمران خان کی وجہ سے پاکستان دنیا میں تنہا ہو گیا تھا عمران خان ملکی معیشت کے دشمن تھے عمران خان کو نہ نکالتے تو وہ ایک فوجی کے ذریعے آر او الیکشن کروا کے دوہزار اٹھائیس تک حکومت بنا لیتے پھر ایک کلو دودھ کے لیے ٹرک بھر کر پیسے لے جانے پڑتے ادب اعتماد واپس لے لیتے تو پاکستان کے حالات بہتر نہیں بدتر ہوتے نہ ایکسپورٹ تھی نہ ذریعہ مبادلہ تھا نہ دوست تھے جو مدد کر سکتے ہر چیز بھی ڈیفارٹ کر چکے تھے شہباز شریف کے نمبر بھی زیادہ تھے آصف زرداری کا کہنا تھا کہ اتحادی حکومت کا تجربہ کافی مشکل تھا میں شہباز شریف سے کافی متاثر تھا کہ یہ صبح چھ بجے اٹھتے ہیں رات آٹھ بجے تک کام کرتے ہیں ان کو کافی چیزیں کہیں جو انہوں نے نہیں مانی اور اس وجہ سے ملک کو نقصان ہوا دو عرب کی چینی پڑی تھی ایکسپورٹ کی اجازت نہیں دی افغانستان سمنگلنگ ہو گئی ہمیشہ پردنی تیل برامت ہوتا ہے اس پر پابند لگا دی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر کا کہنا تھا کہ ہم نے اداروں کو پہلے بھی مضبوط کیا ہے آئندہ بھی کریں گے ایران افغانستان چین سے ہمارے تعلقات اچھے تھے ایران گیس پائپلائن کا منصوبہ انڈسٹری کے لیے سستی گیس بجلی کے لیے لایا تھا سعودیہ سے تعلقات سب کے اچھے ہیں تعلقات ملکوں کی سطح پر ہوتے ہیں فلسطین پر اسرائیل جاریت کی مذہب مت کرتا ہوں جس طرح کشمیر شہرگ ہیں فلسطین بھی شہرگ ہیں بطور صدر مجھ پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے کوئی دباؤ نہیں تھا توشہ خانہ کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ توشہ خانہ سے میں نے جو بمپروف گاڑی دی وہ مجھے یو اے ای نے دی تھی کرنل کذافی نے بھی مجھے بمپروف گاڑی دی تھی میرے چودہ سال قرآن کیس ختم ہوئے امران خان کی مہربانی سے کیس ختم نہیں ہوئے مجھ پر نئے کیس نواز شریف نے نہیں امران خانے بنائے تھے آئی جی آئی حمید گل نے ہمارے خلاب بنائی تھی آئی پی پی جہانگیر ترین نے بنائی عاصف زرداری نے کہا کہ اٹھارویں ترمیم ٹارگٹ بنتی ہے پیپلز پارٹی اس کا طفع کرے گی اٹھارویں ترمیم کے بعد ہم نے تھر کے کوئلے کو ترقی دی جب سے یہ ترمیم آئی ہے سات پل بنا چکے سڑکے بنا چکے ہیں ٹیکس سن دیتا ہے ایک روٹ کے لیے بھی وفاق جانا پڑتا تھا اسلام آباد کی بیروکریسی پاکستان میں نہیں کسی اور ملک میں رہتی ہے صبح دفتر جاتے اور شام کو گالف کھیلتے ہیں انہیں صبحوں کے بنیاد حقوق کا علم نہیں بلوچستان خیبر پکتونخواہ بھی اٹھارویں ترمیم کا دفع کرے گے ان کا کہنا تھا کہ ہمیشہ حق کو سچ کا ساتھ دیا ہے اور قیمت بھی ادا کی ہے پہلے چودہ سال قید کاٹی اور امران خان کے دور میں چھ ماں قید کاٹی ہم پی ٹی آئی کے خلاف نہیں صرف ایک شخص کے خلاف ہیں پی ٹی آئی الیکشن لڑے گی انتخابات میں بھی ہوگی آصف ابھٹو جہاں سے الیکشن لڑنا چاہے لڑے وہ بہت مضبوط امیدوار ہے آصف زرداری کا کہنا تھا کہ جو لوگ روزگار کے لیے باہر جا رہے ہیں مٹی سے سب کو پیار ہے پاکستان سے ماہر لوگ جائیں گے تو ترسلہ تظر آئے گی ملکی معیشت کی بحالی پیپلز پارٹی کے منشور میں شامل ہے ہم کاروبار کے مواقع بڑھانے کی کوشش کریں گے اقتدار ملا تو وزیر خزانہ پارٹی کے اندر سے آئے گا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا